اسلام کیوں ویورز کیسے ہیں آپ دعا گا ہوں کہ آپ سب جہاں خیروفیت سے ہوں جی آج میرے چینل میں چوہنا وہ بننے چاہ رہی ہے کوفتہ بریانی اس کے لئے میں کیا کر رہی ہوں کہ کوفتے چوہنا وہ میں فرائے کر رہی ہوں کوفتے میں نے پہلی بنا کی فریزر میں رکھے ہوئے تھے تو میں اس کی جو ریسپی ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں انگریڈنس براہ ڈال دوں گے تو وہاں سے آپ دیکھ لیچے گا ان کوفتوں کو ہم نے فرائے کر کے رکھ لینا ہے اور بڑے دیکچے میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ پیاز لینا ہے اور پیاز کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے کوئی ڈارک براؤن کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں نے آلو کٹ کے رکھے ہوئے تھے دھوکے ان کو میں نے یہاں پہ شامل کیا ہے تھوڑی دیر میں پیاز میں آلو کو بھونوں گی کیونکہ آلو جھنا وہ گلنے میں ٹائم لگتا ہے تو جب تھوڑے سی ٹائم بھون لے آپ تقریباً تین سے چار منٹو اس کے بعد ادرک لحسن کا پیسٹ شامل کریں اور یہاں پر میں نے ٹیمارٹر کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں اور گاجر ٹھیک ہے یہ ٹیمارٹر ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر ہے اور ایک جو ہے نا وہ گاجر ہے یہ دونوں آپ اس میں شامل کر دیں اس کے بعد جہاں سپائسیز ہیں لال مرچ ہے ہلدی نمک اور اس میں لونگ ہے کالی مرچ ہے دارچینی اور ایک الائچی کا ٹکڑا ہے تو یہ چیزیں اس میں شامل کر کے آپ اس مسالے کو اب بھونیں تھوڑا سا پانی ڈالیں تاکہ وہ جھنا سارا مسال اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اب کور کر کے ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے تاکہ آلو بھی جنب وہ ہمارے گل جائیں اور ٹیمارٹر ورہ سافٹ ہو جائیں سکھا دھنیا میں نے پہلے شامل نہیں کیا تھا ابھی میں شامل کر رہی ہوں اس کو کوٹ لیا ہے میں نے پیسا ہوا نہیں ہے بس اس کو میں نے کوٹا ہے موٹا موٹا اور وہ شامل کیا ہے تھوڑا سا میں نے آلو کو بھونہ ہے اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیئے ہیں کوفتے اور اب یہ جھنا وہ تھوڑی دیر ہم نے ان کو کور کر کے تھوڑی دیر پکانا ہے تاکہ کوفتے ویسے تو فرائے ہو کے پک چکے ہیں لیکن تھوڑا سا وہ سارا مسالہ جھنا وہ اچھے تھی کہ اسے مکس ہونے کے لیے اس کو کور کیا اس کے بعد اس کو بھونہ اور بھوننے کے بعد اب میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں کیونکہ تھوڑا سا گریوی والا مسالہ ہوگا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بریانی بہت اچھی بنتی ہے آپ جب چکن یا بیف یا مٹن کی جو بھی آپ بریانی کا جب مسالہ تیار کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی گریوی رکھیں تو اس گریوی کی وجہ سے بریانی بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو یہاں پر ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے مسالہ پانی اس کا کافی پک چکا ہے اس کا میں چولا کر دوں گی اور یہاں پر میں چاول بوائل کر رہی ہوں اس میں میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہے چونکہ سپائسی سارے میں دوسرے مسالے میں شامل کر چکے تو آپ کچھ بھی ضرورت نہیں ہے صرف نمک ڈال کے آپ نے ان کو بوائل کرنا ہے ایک کنی کی قصر آپ نے چھوڑ دینی ہے آپ لگائیں گے ہم بریانی کو دم تو ہم نے کیا کیا کہ برطن کے اندر ہم نے آئل ڈال لیا نیچے اوپر ہم نے ایک تہ چاولوں کی ڈالی اور ابھی اوپر دوسری تہ جائے گی جو ہم نے کفتے کا مسالہ تیار کیا تھا اس کے بعد پھر ایک اور تہ ہم ڈالیں گے چاولوں کی اور اس طرح سے تہ والی کفتہ بریانی ہم کریں گے تیار دوسری چاولوں کی تہ ہو چکی اور یہاں پر میں نے ڈالی دوسری کفتے کی تہ اور سب سے اوپر چاول جائیں گے اس کے اوپر پھر ہم ہر دنیا وغیرہ ڈالیں گے اور پسوہ وغرم مسالہ وغیرہ ڈال کے پھر اس کو ہم دم لگائیں گے تھوڑی سی ہم حلدی پانی میں شامل کر کے ڈال دیں گے لیمن اس کے اوپر میں نے کٹ کے ڈالے ہیں اور یہاں میں نے تھوڑا سا پانی لیا اس کے اندر حلدی ڈال کے آپ پور کلر بھی ریوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو لگا دیں دم اور دم آ چکے ہیں کفتہ بریانی کا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کی چینہ وہ پیارا سا اس کا کلر آیا ہے اس کو میں اولٹ پرٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ بہت مزے کی بہت اچھی زبردستی بریانی تیار ہوئی ہے اس کو ڈی شوٹ کر کے آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک یہ رہا میرا پلیٹر اور یہاں پر ہم کر لیتے ہیں ڈی شوٹ دیکھیں کتنی چھونا وہ نکھرے نکھرے سے چاول لگ رہے ہیں اور بہت ہی مزے دار سے بریانی تیار ہوئی ہے سپائسی ہے چونکہ اس میں ہری مرچوں کا میں نے زیادہ استعمال کیا ہے تو یہ رہی فائنل لک کفتہ بریانی کی رقیم جانے یہ بہت ہی مزے کی بنے گی ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی کو اور ریکمنٹس کے ذریعے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بولیے گا اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے اور کو سلیکٹ کر دیجئے گا بہت ہی سوفٹ بنی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی کو دعا میں یاد رکھی گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ تینکیو فور واشنگ کیپ واشنگ یونیک ورڈ